شیخ میرا سوال یہ ہے کچھ لوگ ہر فرض نماز کے بعد امام بھی اور مقتدی دعا کرتی ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے اور ایسا کرنے سے کیا کرتی ہیں تو کیا وہ بدت کی طریقہ ہے جی شیخ سوال بھائی کا یہ ہے شیخ کہ بہت سارے لوگ فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا یہ بدات ہے دیکھیں فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی دعا کرنا کسی ایک حدیث میں ثابت نہیں ہے جو چیز ثابت ہے وہ فرض نماز کے بعد ازگیر پڑھنا ثابت ہے نماز کے بعد دعا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نماز کے بعد جو ازگار پڑھتے ہیں ان ازگار میں کئی ازگار ایسے ہیں جن میں دعایا کلمات بھی ہیں تو ان میں جو دعایا کلمات ہیں وہ ضمن آئے ہیں اصلاً وہ من بابی ذکر ہیں لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ نماز کے بعد آپ کو ازگار کرنے ہیں دعا نہیں ماغنی ہے اگر دعا ماغنا ہے آپ کو تو نماز کے اندر ماغیے سجدے میں ماغیے تشہود میں ماغیے اور دیکھئے دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک دعاو طلب جس کو دعاو المسعلہ بھی کہتے ہیں ایک دعاو العبادہ تو دعاو طلب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے کوئی چیز ماغیں اللہ حرب العالمین مجھے فلا چیز کی ضرورت ہے اللہ حرب العالمین میری مغفرت فرما دے اس کو دعاو طلب کہتے ہیں یعنی آپ اس میں سوال کرتے ہیں اور دعاو العبادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈائریک کوئی چیز نہیں ماغتے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے اس عبادت کے کرنے سے بھی آپ کو عجر ملے گا تو عجر تو ملے گا ہی آپ کو آپ نے سوال نہیں کیا پھر بھی آپ کو عجر ملے گا تو جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں عبادت کہا جا سکتا ہے اگر اس اعتبار سے اس کو دعا کہا جائے تو صحیح ہے لیکن فرض نماز کے بعد دعاو المسعلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کسی بھی حدیث میں بعض حدیث میں دوبورت صلات المکتوبہ کے الفاظ ہیں شیخ عرشت بعض حدیث میں دوبورت صلات المکتوبہ اس طرح کے الفاظ ہیں اب کئی سارے لوگ اس کا یہ مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد یہ نماز ختم ہو جانے کے بعد دعا نہیں ہے دوبورت صلات المکتوبہ کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے بالکل آخر میں لئن نا دوبورت شیع آخر ہو دوبورت شیع کہتے ہیں کسی چیز کے آخری حصے کو تو یہاں پہ مراد نماز کا آخری حصہ یعنی تشعوت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی جو حدیثیں ہیں ان سے مراد نماز کے آخری حصے میں سلام فیرنے سے پہلے لہٰذا فرض نماز کے بعد اذکار پڑھیں یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دعا کرنی ہے تو آپ نماز میں پڑھیں اور دیکھئے نماز میں جب آپ ہیں تو نماز اتنی عظیم عبادت ہے آپ بلکل اس کے اندر اس وقت داخل ہیں تو ظاہر ہے جب عبادت کے اندر داخل ہیں وہاں دعا کرنا زیادہ افضل ہوگا کہ جب آپ سلام فیر کے نماز سے باہر نکل گئے تب افضل ہوگا سلام فیرنے کے بعد تو آپ باہر نکل گئے تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو سکھلایا ہے کہ سجدے میں دعا کرو تشہد میں دعا کرو تو آپ وہاں دعا کرو نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے